تمام فرصودہ روایات توڑنا چاہتے ہیں عرقین پارلیمنٹ ہمارے پاس کیوں نہیں آسکتے ہم پارلیمنٹ کیوں نہیں جا سکتے پینما کیس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں جمہوری اداروں کی مضبوطی کا ہم ہی ہوں سیول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں گلسوم نواز کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارک بات دی جنرل باجوا پارلیمنٹ کی دیفنس کمیٹیوں کا جی ایشکو کا دورہ سوال اور جواب کا طویل سیشن امریکہ کو پتا چل چکا ہے کہ ہمیں ڈو مور پالیسی پسند نہیں افغانستان سے کوئی اختلاف نہیں ہم نے اپنی طرف سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا افغان حکومت سے کہا کہ وہ دراندازی روکے آرمی چیف کی عرقین پارلیمنٹ سے گفتگو ارکین پارلیمنٹ جی ایشکو ملاقات سے خوش اندرونی کہانی سامنے آگئی آرمی چیف نے ٹیبو بریک کر دیا ارکان کے بلانے پر پارلیمنٹ آنے کی دعوت بھی قبول کر لی سینیٹر سلیم آنڈوی والا کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو دونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی کے بعد سیکیٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ کی نیو یورک میں امریکی ہم منصب سے ملاقات ٹرمپ پالیسی پر پاکستان کا موقع واضح کیا کہا کہ افغان امن کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتے رہیں گے ٹی بی کی آپ سٹیپنڈ پڑھ لیں جو اس کے بعد ان نے دی ہے اپنی وکری کے بعد وہ کافی کچھ اسی میں ہے ٹی بیس پارٹی نے بار بار نول لکھ کی حکومت کو بچایا نواز شریف کو پہلے ہی کہہ دیا تھا شہزادہ سلیم نہ بنے ایر ایک سو بیس پر فتح کے بعد مریم نواز کا بیان سن لیں اس میں بہت کچھ ہے آصف زرداری کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو بتا دیا تھا کہ الیکشن جیتوں یا ہاروں عدالت ضرور جاؤں گی انتیس ہزار ووٹوں کی تصدیق تک ریزلٹ جاری نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کا پریس کانفرنس میں اعلان ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کریں یہ آپ روکے جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی آفیشل ریزلٹ نہیں آناؤس ہونا چاہیے جب تک وہ انتیس ہزار ووٹ آپ کلیر نہیں کریں گے یہ کون سے ووٹ ہے کن کے ووٹ ہے کہاں سے آئے گی شریف خاندان کے لیے عدالت سے اچھی خبر سپریم کورٹے کلسوم نواز کی ناہلی کے لیے پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کی درخواستیں خارج کر دی کلسوم نواز کا مقدمہ پیرما سے مختلف ہے جسٹس گلزار کے ریمارکس کراچی کا آئیشہ بابانی سکول عدالتی حکم پر بھی نہیں کھل سکا تالے پڑے رہے ٹرسٹ اور سندھ حکومت میں قانونی جنگ جاری ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے توحیر عدالت کی درخواست جمع کرا دی آج نیوز بنا طلبہ کی آواز ٹرسٹ انتظامیہ اور حکومت تک پہنچائی حق کی بات پیپلز پارٹی کا کے پی کے میں آئندہ مخلود حکومت نا بنانے کا اعلان عاصف زرداری کہتے ہیں اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے پیپلز پارٹی نے بینظیر بھٹو قتل کیس میں انصداد دہشتگردی عدالت کے فیصلے کے خلاف تین اپیلیں لاہور ہائی پورٹ راول پنڈی بینچ میں دائر کر دی سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں بی بی شہید نے کہا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار پرویز مشرف ہوں گے ای میل میں بھی سیکیورٹی خطشات ظاہر کیے گئے تھے مگر جلسے کے بعد سیکیورٹی ہی ختم کر دی گئی بی بی شہید نے لکھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا خدا نہ کرے کہ ایسا موقع ہے لیکن اگر مجھے کچھ ہوا تو جنرل پرویز مشرف براہ راست اس چیز کا ذمہ وار ہوگا آرڈی فنڈنگ کیس میں طریق انصاف نے سال دو ہزار دس سے سترہ تک کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی طریق انصاف کے وکیل نے چیف الیکشن کمیشنر سے دستاویزاد جمع کرانے کی رسید مانگ لی چیف الیکشن کمیشنر سخت برہم ہو گئے کہا آپ یہ دستاویزاد جمع کرانے کے پابند ہیں وکیل نے معذرت کی تو کہا آپ ہر بار ایسا ہی کرتے ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ نے خواجہ آصف کی نا اہلی کے لیے تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی جسٹس آمیر فاروک نے خواجہ آصف اکامہ کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ کو بھیج دیا سپریم کورٹ میں شیخ رشید کی نا اہلی کے لیے درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس اجاز افضل خان کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ اکیس ستمبر کو سماد کرے گا وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق اجلاس احسن اقبال نے کہا کہ سوشل میڈیا کا مصبت مقاصد کے لیے استعمال یقینی بنایا جائے چمن میں افغان سرحت کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بم حملہ ایک شخص جاوہ حق دس زخمی چمن بورڈر سیل کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب پر حملے کا ایک اور منصوبہ ناکام لاہور مورل ٹاؤن سے دہشتگرد گرفتار خودکش جیکٹ بھی برامد شہباس شریف پر حملہ کرنا چاہتا تھا اساس اداروں کا دعویٰ جنوہ میں پاکستان مخالب اشتہاری مہم پر پاکستان کا سرچزل لینڈ سے احتجاج سویز صفیر ہامس کولی کی دفتر خارجہ طلبی کہا گیا سرچزل لینڈ کسی خودمختار ملک خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے ایسا کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے کراچی میں اساتذہ کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج ریڈ زون جانی کی کوشش پر پولیس نے مظاہرین کو ووٹر کینن سے دھو ڈالا چار مظاہرین گرفتار ریزارف پولیس کے برطرف اہلکاروں پر بھی احتجاج کے دوران حاضر سرویس پولیس اہلکاروں کا لاکھی چارج برطرف اہلکار کی خودسوزی کی کوشش مصطفیٰ کمال نے ایمکیو ایم پاکستان کی ایک اور وکیٹ گرا دی رکنے سن اسیملی ندیم رضا پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی پالیسی دوغلی ہے بہت سے ایم پی ای ٹکٹ کے لالچ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہمارے دروازے بند نہیں پر رکھنے والے انتظار نہ رکھ کریں مخالفین ہماری ایک وکیٹ گرائیں گے تو ہم ہزار نئی وکیٹیں کھڑی کریں گے دو ہزار اٹھارہ میں اصل دھمال ایم کیو ایم کرے گی سب دیکھیں گے فاروق سرطہ کا تقریب سے خطاب نولی کاسن میں کوئی وجود نہیں ایم پی ایم اور تحریک انصاف قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی کوشش کر لیں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا سپیکر صوبائی اسیملی آغا سراج درانی کی خوٹ کی میں میڈیا سے گفتے گئے آئی جی سندھ نے حکومت سے کلافات کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا ایڈی خاجہ نے کہا کہ سندھ حکومت کے تعاون سے پولیس کا نظام بہتر کریں گے پولیس صوبائی حکومت کا حصہ اور آئی جی وزیرعالہ کے ماتحد ہیں آئی جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت سے باہر نکل کے کوئی کام کر سکتا ہے ہمیں سندھ حکومت کے ماتحد کام کرنا ہے وزیرعالہ سندھ کے ماتحد کام کرنا ہے پاکستان میں بچوں کو معذوری سے بچانے کی کوششوں کے سمرات سامنے آنے لگے روان سال صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ملک بھرمین صداد پولیو مہم کے دوران ہر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جا رہے ہیں ایبر پختونتھا میں عوام کی صحت سے کھلوار اسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز کی بھرکیوں کا انکشاف جالی ڈاکٹرز افغانستان سے جالی ڈگنیاں لے کر سرکاری اسپتالوں میں نوکری کر رہے ہیں بعض نے دس سال کی سروس بھی مکمل کر لی دچراوالہ میں سیلفی کے پاگلپن نے ایک اور جان لے لی تین لڑکیاں اور لڑکا دریاں میں گرکائے لڑکیوں کو بچا لیا گیا لڑکا زندگی کی بازی ہار گیا قویٹہ کی قدیم تاریخی عمارت مرکیت مچن مارکیت مسمار کر دی گئی قیام پاکستان سے لیکن پارکنگ پلازہ تعمیر کیا جائے گا دراجی میں چار ڈاکو عوام کے ہتے چھڑ گئے ڈاکیتی کے لیے گھر میں داخل ہونے والے ملزمان کو اہل خانہ نے قابو کیا شور مچانے پر پڑوسی بھی پہنچ گئے مچتہل عوام نے ڈاکو کی خوب درگت بنائی لندن میں زیر زمین ویلوے اسٹیشن پر حملی کے شک میں زیر حراست دوسرے ملزم کے شراخ بھی ظاہر کر دی گئی اکیس سالہ نوجوان یاہیہ فاروق کاتا لوگ شام سے ہے اور دھماکے میں تیس افتاد زخمی ہوئے تھے لہور میں نجی سٹور کی افتتحی تقریب بدنظمی کا شکار شہد افریدی سے سیلفیز بنوانے کے لیے شائخین کا جم میں غفیر امڑایا افریدی چہنے والوں سے ہو گئے بے ذار